موڈی جی جو چائے کے دکان میں پھتہ نہیں سچ ہے یا نہیں مگر لوگ کہتے ہیں جو چائے کے دکان میں کام کرتے تھے آج وہ نہ گریب سے ملتے ہیں نہ محجور سے ملتے ہیں نہ کمزور سے ملتے ہیں صرف سوٹ بوٹ والے سے ملتے ہیں اور پھر یہاں آتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں دیکھو میں اور میرے سوٹ بوٹ والے دوست ہندوستان کو پتہ ڈالیں گے میں اور میرے سوٹ بوٹ والے دوست ہر ہندوستانی کو اپنے بینک اکاؤنٹ میں پندرہ لاکھ روپے دیں گے میں اور میرے سوٹ بوٹ والے دوست سال میں دو کروڑ نئے روڈگار ہندوستان کے یعباؤں کو دوں گا میں اور میرے سوٹ بوٹ والے دوست کسان کو پچاس پتی شد زیادہ ایم ایس پی دیں گے میں اور میرے سوٹ بوٹ والے دوست جو مہنگائی ہے اس کو کم کریں گے اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں ایک سال ہو گیا پندرہ لاکھ کسی کو ملا منگائی کم ہوئی دو کروڑ روزگار ملے فیکو تھا ہے پچھلے چناؤں میں مودی جی آئے تھے چمپارن میں آئے باشن کیا اور کہتے ہیں چمپارن میں جو شگر مل ہے میں ان کو پھر سے زندہ کروں گا یہاں اس ڈسٹک میں انہوں نے یہ بولا آج پردان منطری ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہاں آیا شگر مل چالو ہوا شگر مل جب میں نے زمینی عادی کرن کی لڑائی شروع کی تب میں نے سوٹ بوٹ والوں سے بیروکرات سے جو تھیاری والے لوگ ہوتے ہیں ان سے میں نے پوچھا بھئیہ زمینی عادی کرن بل آنا چاہیے یا نہیں اور سب کے سب نے کہا بلکل نہیں آنا چاہیے پھر میں نے سوچا جا کے میں کسان سے بھی پوچھ لوں میں کسان کے پاس گیا مجدور کے پاس گیا اور میں نے پوچھا بھئیہ زمینی عادی کرن بل آنا چاہیے ایک کسان میں نے مجھے نہیں کہا کہ بل نہیں آنا چاہیے ایک مجدور نے مجھے نہیں کہا کہ بل نہیں آنا چاہیے تو یہ بہت صاف لڑائی ہے اور آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لی یہ جو آپ کی زمین ہے جس پہ آپ فیسی کرتے ہیں جس پہ آپ مزدوری کرتے ہیں یہ سونا بن رہا ہے دس سال پہلے پندرہ سال پہلے اس کا کوئی دام نہیں تھا مگر آج اس کا دام تیزی سے بڑھ رہا تھا اور آنے والے سمیں میں جو آج لاکھوں میں جاتے ہیں وہ کروڑے میں جائے گی اور موڈی جی کے سوٹ پوٹ والے دوست اور موڈی جی یہ آپ سے زمین لینا چاہتے ہیں اور آپ کو انہوں نے ایک وائدہ کیا ہے انہوں نے آپ سے کائے دیکھئے آپ کی جو زمین ہے آپ ہمیں دے دو آپ کی جو زمین ہے آپ ہمیں دے دو اور اگر آپ ہمیں زمین دے دو گے تو بکاس ہم لائیں گے اور جب ہم بکاس لائیں گے تو بہار کے یوہا کو خوب روزگار ملے گے اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں زمین تو ہم آپ کو آج کی نہیں جانے دیں گے وہ تو ہم نے لوگ دیا دیا مگر اس میں ایک ساجیششش یہ کیا کرنا چاہتے ہیں جب گاندھی جی یہاں آئے تھے تو یہاں پہ چمپارن میں لوگ لوگوں نے گھٹنا ٹے کی آتی ہے ہی تھیتی ختم ہو گئی تھی جو وہ اگانا چاہتے تھے وہ اگانا ہی پاتے تھے اور انگریز ان سے زمین چپ چھننا چاہتے تھے لے لیتے تھے جتنا پیسہ لینا چاہتے تھے لے لیتے تھے اب موڈی چی کی سرکار چاہتی ہے کہ آپ آپ سے اپنی زمین چھینی جائے اس طرف آپ کی زمین چھینیں گے اور اس طرف آپ کو روزگار نہیں دیں گے اور آپ بیچ میں فسو گئے جا کے میکن انڈیا کی بات کی اور یہاں میرے سامنے لکھا ہے ہندوستان میں مینوفیکچرنگ کریں گے دو کروڑ روزگار ہم ہر سال لائیں گے ایک سال ہو گیا یہاں کوئی ایک ویقتی ہے جس کو موڈی جی کی سرکار نے روزگار دیا ہاتھ اٹھا گے دکھا مجھے ایک ویقتی نہیں ہے مہناشرہ میں جہاں بی جے پی کے سرکار ہے تو پھر آپ کو کہا جائے گا بھائیہ آپ یہاں کی بھاشا نہیں بولتے ہو آپ واپس جاؤ آپ یہاں نہ ٹیکسی چلا سکتے ہو نہ اور کچھ کر سکتے ہو آپ جاؤ واپس اور آپ کو وہاں مارا جائے گا پیٹا جائے گا یہ ہے ان کی وچار بھارا